سفر سے سیکھتا ہے آدمی کہ دیکھو اللہ اللہ کی قدرت کیسی زبردست ہے کہ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہونے لگا ابھی بکنے کہ میں ہفتے کی رات کو گیا عمرہ کرنے کے لئے ہفتے کو ڈیڑھ مجھے پہنچا میں مدینہ مناورا ڈیڑھ مجھے جا کے میں تھوڑی دیر سو گیا پانچ مجھے اٹھا حرم میں نماز پڑھنے گیا نماز پڑھ کے جا کے سرکار مدینہ کو سلام عرض کیا ہاتھ جوڑ کے وہاں سے آ کے تھوڑی دیر پھر میں لیٹ کے سو گیا اٹھا ناشتہ اس تک کر کے میں احرام باند عمرہ کے لئے چلائے عمرہ کر کے وہاں سے سیدھا ہی ائرپورٹ چلائے گے چوبیس گھنٹے کے لئے میں گیا اب واپس جب پہنچا ٹیکسی لیوہ نے ٹیکسی لے گئے واپس مکہ سے زدہ گیا یہ میں سنا آپ کو اس لئے رہا ہوں دیکھو اللہ کیسا قدرت والا ہے اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا اب پاکستان پی آئی اے ائر لینڈ کو انہوں نے ائرپورٹ سے وہاں سے نکال دیا ان کو حج ٹرمینل پر بیج دیا سب سے تھرڈ کلاس جو جگہ ہے جہاں کوئی نہ بندہ نہ پرندہ حج کے دوران وہ اپریشنل ہوتا ہے ویسے تو وہاں اپریشنل ہے ہی نہیں انہوں نے ان کو پرے نکال دو اتھوپین ائر لینڈ برکینہ فاسو ائر لینڈ پاکستان ائر لینڈ اس طرح کے عزتدار ائر لینڈوں کو انہوں نے الالہ کر دیا کہ چلے آپ وہاں چلے اب میں وہاں جب وہ ڈرائیور تھا یہاں کا چھانگا مانگا کے نیا لڑکا تھا ینگ سا لڑکا تھا تو انہوں نے کہا پاہل میں تین میند نیاہ میں تھے انہیں شروع کی تھی دنش رانی دنش رانہ پتا ہے انہوں نے کہا یہ تو نیٹ پہ سب اب تو اسیو نہیں ٹھیک اب تین چالیس پہ فلائٹ تھی پونے دو بجے میں وہاں ائر پورٹ پہنچ گیا سامنے ائر پورٹ ہے وہ سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ائر پورٹ ہے حج ترمینل ہے میچ میں جنگلہ لگا ہے ہم شڑک پہ جا رہے ہیں میں کہ اتھے کی میں رہن ہے اب وہ گاڑی پھری جا رہی ہے گاڑی پھری جا رہی ہے ایسنگ کے جاتا تو آگے جاتا کہ دو مٹ رہ گئے دو مٹ پہنچ جائیں گے شڑک یوں مڑتا ہے تو وہ کہتا ہے پندرہ مٹ بعد پہنچیں گے ایک چکر دو چکر تین چکر میں کہ وہ ٹائپ آج گئے نہیں کھانا خرابہ کرنا کی پہن بہنے پہنے 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 میں پہنے 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 تین بج گئے تین بج گئے سامنے ایرپورٹ پہ نہیں جا سکرا گھنٹا سوا گھنٹا ہو گیا نہیں جا سکرا ایک جگہ سے میں نے بنگالی تھا وہ شفائی کر رہا تھا شفائی کر رہا تھا ایرپورٹ کتھے ہرچہ میڑے کتھے وہ تو ہے نا ادھر ہے انہوں نے کہاں ایدھر سے جاؤ यاں میں فکر جا رہا تھا جو سامنے کو دیوٹی میں سے یہاں سو ریال دیا ہماراً سو ریال دیا گیا جب وہاں پہنچے تو تین بج کے دس منٹ ہو چکے تھے میں جب کاؤنٹر پر پہنچا تو وہاں ایک ہی عربی کھڑا تھا انہوں نے کہا لیش کدھر میں کہوں میری فلائٹ انہوں نے کہا خلاص چلو فلائٹ فلوٹ چلی گی تو ہاتھا کہ پاگلا جا کوئی دن بندہ نظار ہے کوئی بندہ ہی نہیں ہے چلو جاؤ میں کہوں میری تیری میرے بانی میں انہوں نے تو وہ تو بات میں نہیں سنتے ہیں انہوں نے کہا چلو چلو اب اکیلہ ہی تھا میں یہ دیکھو یہ کیا ہوا اب باہر نکلا وہاں سے وہ جو ترمینل سے باہر ہیں تو سنسان بیاب باہر یقین کرو دھر ہے وہاں سے اکیلے اتنا بڑا جگہو اکیلے ایک آدمی وہاں کھڑا تھا میں نے اس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھے پر چان لیا اس نے کہا بات صاحب تسی کدھر میں کہی میری فلائٹ تھی تھی انہوں نے کہا میں ائرپورٹ منیجر ہوں پاکستان سے پیائی کیا مسئلہ ہے کہ اس نے فلائٹ تھی انہوں نے کہا اہو آپ تھے وہ پسنجر میں کہا جی وہ ہو گیا وہ کہنا جی اصل میں ہوا کیا ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے مجھے اللہ نے کھڑا کیا انہوں نے کہا ہوا یہ کہ ساڑھے تین گھنٹے سے ایک آدمی کھڑا تھا یہاں وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ پائیزن میں نے ایک سیٹ تھی بٹھا دوں میری ماں مر گئی میری ماں مر گئی لاہور میں اس کا بارہ بے جنازہ ہے یہ دس بجے فلائٹ پہنچ جائے گی میں نے اپنی ماں کا چیرہ دیکھنا ہے مجھے بٹھا دوں تو کہتا ہے میں نے انہوں نے کہا بھی میں کسی کو اتار کے تو نہیں بٹھا سکتا اب کیا کروں میں اور کوئی پسنجر نہ آئے جہاز فل ہے بالکل کوئی ایک بھی سیٹ نہیں ہو اللہ کا شکر اللہ نے اپنا گھر بھڑا 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 ہے دنیا ہی دنیا عمرے کرنے کی اللہ کے فضل سے اللہ کا دیرہ آباد ہے بے پناہ دنیا اب وہ کہتا ہی ہم تین بج کے پانچ منٹ تک آپ کا انتظار کیا جب آپ نہیں آئے تو میں نے اس کو ٹکٹ اس کی سیٹ دے کے اس کو بھیج گیا وہ چلا گیا اب اس کو میں نے مینجر کو کہا میں نے کہا تو میری باس میں کہے اللہ کریم ذات ہے اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا کیونکہ یہ ڈرائیور مجھے سوہ گھنٹے پھر آ رہا تھا نا اگر کوئی ہورا آدمی ہوں تھا انہیں ڈرائیور نے مارنا سی انہیں کیونکہ وہ مجھے پانچ سو ریال انہوں نے اگلی فریڈ کے پانچ سو ریال بھی لے لیے مجھ سے پانچ سو ریال اگلی فریڈ کے پانچ سو ریال بھی دیئے سارا کھجل بھی ہویا پھر پورا دن بھی گیا شام کو فلائٹ تھی تین بھی فلائٹ تھی تو شام کو رات کو دس بجے فلائٹ تھی جو اسلام باج آنی تھی اسلام باج کی مجھے فلائٹ میری رہا کو دس بجے میں کہی مجھے اس لیے چنا ہے اللہ نے کہ نہ میں نے ڈرائیور نے کہا میں نے ماف کر دیا میں نے بیٹا میں نے کہا تیرا بیٹا قصوری نہیں یہ تو اوپر سے تیہ تھا ہر بات میرا اس میں جانا تیئے ہی نہیں تھا تیرا کیا فلائٹ ہے تو اللہ نے اس میں جو فیصلہ کیا ہے ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں